جیسے کہ آپ نے سمجھا کہ انبارڈ مارکٹنگ میں اور آٹبارڈ مارکٹنگ میں کیا فرق ہے تو بیسیکلی اب سوال یہ ہے کہ اس کا ایسیو سے کیا تعلق ہے یا ایسیو کا انبارڈ سے کیا تعلق ہے تو بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پل مارکٹنگ ہے یعنی کہ لوگ انفرمیشن پل کرتے ہیں وہ کیسے کر سکیں گے عام طور پر آفین ورلڈ میں کیا ہوتا ہے لوگ جا کے کسی سے پوچھیں گے کہ بھئی مجھے انشورنس لینی ہے میں کونسی انشورنس لوں یا کسی بڑے سے مشورہ کریں گے تو یہ چینلز تب ویلڈ تھے جب انٹرنیٹ نہیں تھا انٹرنیٹ آنے سے وہ جو سرچ تھی وہ ڈیجشنل چلی گئی اب لوگ جا کے گوگل میں سرچ کرتے ہیں کہ مجھے انشورنس لینی ہے تو میں کونسی لوں وچ انشورنس is better how to buy انشورنس where to buy انشورنس یا کمپیر کرتے ہیں کہ کونسی انشورنس کمپنی بہتر ہے کونسی نہیں ہے ریٹ کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں سو اس سب میں جو یہ possibility کیوں ہو سکی یہ گوگل کی وجہ سے یا سرچ انجنس کی وجہ سے ہو سکی کیونکہ اب لوگ انشورنس پل کرتے ہیں سو اگر آپ انشورنس کمپنی ہیں یا ان کے لئے آپ مارکٹنگ کر رہے ہیں اب آپ کا کسٹمر آپ سے انشورنس مانگ رہا ہے وہ انشورنس جو اس کو کئی اور نہیں مل رہی تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ انشورنس کیا ہوتی ہے بڑا سمپل سا سوال ہے اور اگر آپ کو لگے گا کہ یہ بھائی یہ تو پوچھ رہا ہے انشورنس کیا ہوتی ہے اس کو میں کیا بیچ ہوں اس نے تھوڑی خرید نہیں ہے وہ ابھی نہیں خریدے گا لیکن وہ کبھی تو خریدے گا اگر آپ اس بات کا جواب نہیں دیں گے تو کوئی اور کمپنی دے گی اور جب وہ دے گی تو جب وہ ready ہوگا خریدنے کے لئے وہ اسی سے خرید دے گا تو کبھی بھی 100% آڈینس آپ کی ready نہیں ہوتی بائے کرنے کے لئے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کون سا ready بندہ ready ہے کون سا نہیں ہے لیکن اس سب میں جو important بات یہ ہے کہ وہ لوگ search کریں گے اور search کرتے ہوئے جب لوگ آپ تک آئیں گے تو آپ search engine میں کیسے ان کو ملیں گے جی بیسیکلی آپ خود ہی سمجھ گئے ہیں کہ جب search لوگ کریں گے اور آپ نے google میں rank کرنا ہے یا آپ نے search engine میں rank کرنا ہے تو آپ کو ایسی ہو چاہیے تو جو پہلا phase ہے attract کرنے کا وہ یہی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو attract کریں اب آپ ان لوگوں کو attract کریں گے اگر آپ outbound سے attract کرنا چاہتے ہیں آپ add دکھائیں گے لیکن جو لوگ خود دھونڈ رہے ہیں جو لوگ ready بیٹھے ہیں جو اس mindset سے بیٹھے ہیں کہ بھئی مجھے یہ دکھاؤ مجھے یہ چاہیے تو بیسیکلی آپ ان کے لئے SEO کرتے ہیں اور SEO آگے چل کے انوارڈ marketing بیسیکلی اس کی بیس بنتی ہے اور اگر آپ میں انوارڈ marketing کرنی ہے تو آپ کو SEO سمجھنا ضروری ہے تو یہ وہ لنک تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو explain کر دوں اگر آپ کسی company کے ساتھ as an SEO consultant یا SEO expert کام کریں گے تو اس کی approach کراؤ گی وہ بیسیکلی پورے funnel کو دیکھ رہا ہوگا اور یہ funnel بیسیکلی اس کے لئے business کے لئے important ہے آپ صرف SEO کریں گے لیکن وہ سب کچھ کرنا چاہے گا اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ SEO اس funnel کے ساتھ یا اس marketing وہ پورے process کے ساتھ کیسے لنک کرتی ہے تو آپ کو SEO کی سمجھ نہیں آئے گی تو یہ understand کرنا ضروری تھا اور I hope کہ آپ کو سمجھ آئیے موسیقی